بسلام علیکم آج بات کریں گے فنڈیڈ اکاؤنٹ کے بارے میں کہ فنڈیڈ اکاؤنٹ کس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ ہے کیا چیز ہے یہ جو ہے نا کافی ساری کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کو فنڈیڈ اکاؤنٹ آفر کرتی ہیں جو کہ تھوڑی سی فیز دینی ہوتی ہے ان کو اور پانچ ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک دو لاکھ تک ہمیں اکاؤنٹ دے دیتی ہیں ڈالرز میں دو طرح کے فنڈیڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نارمل فنڈیڈ اکاؤنٹ اور ایک ہوتا ہے اسٹینٹ یا ایچ ایف ٹی سے جو پاسنگ کی پرمیشن دیتے ہیں تو وہ بھی اسٹینٹ میں ہی آ جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو ڈاریڈ اکاؤنٹ مل جاتا ہے لائیو پہلے ہم نارمل اکاؤنٹ کی بات کریں گے اس کے جو ہیں دو فیزز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں فرسٹ فیز میں آٹھ سے لے کے دس پرسنٹ کے بیچ میں سے پرافٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو مینیولی کرنا پڑتا ہے یہ نارمل اکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے اور اس کا دوسرا فیز جو ہے وہ آپ کو پانچ پرسنٹ پرافٹ ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ڈیلی لاسٹ کی بات کریں تو وہ پانچ پرسنٹ ہوتا ہے اور وہ بیلنس بیس ہوتا ہے جب آپ کا بیلنس ہوگا نا ڈیلی کے حساب سے اس سے آپ پانچ پرسنٹ کلکلیٹ کر کے آٹھ سے لے کے دس پرسنٹ تک ہوتا ہے مختلف کمپنیز کا ٹھیک ہے اور نارمل اکاؤنٹ کا جو ہے پرافٹ جو آپ کرتے ہیں دو اکاؤنٹ فیز پاس کر کے وہ آپ کو پرافٹ دیتے ہیں چودہ سے تیس دن کے بیچ میں اسی پرسنٹ آپ کو دیتے ہیں اور بیس پرسنٹ جو ہے کمپنی خود رکھتی ہے نارمل اکاؤنٹ میں ٹھیک ہو گیا اس میں سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے دوسری کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈائریکٹ انسٹنٹ اکاؤنٹ دیتی ہیں لائیو فیز تے آپ پرے کر کے ان سے آپ لائیو اکاؤنٹ لے سکتے ہیں دس ہزار کا پچیس ہزار کا پچاس ہزار کا جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس میں جو ہیں آپ کو ٹیلی کا جو فیز ون اور فیز ٹو وہ والاس ہی نہیں ہوتا تو مظلہ پرافٹ ٹارگٹ ہوتا ہی نہیں ہے اس میں وہ آپ کو ڈائریکٹ لائیو اکاؤنٹ مل جاتا ہے اس میں صرف ہمیں لاس کا دیکھنا ہوتا ہے دیلی لاس اس کا بھی پانچ پرسنٹ ہے وہ بھی بیلنس بیس کے حساب سے آپ کلکلیٹ کرو گے جو آپ کا بیلنس ہوگا دیلی اس حساب سے آپ پانچ پرسنٹ نکالو گے اور اوہرال لاس لیمٹ جو ہوتی ہے آٹھ سے لے کے دس پرسنٹ تک ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اوہرال کا مطلب ہے جتنے کا آپ نے اکاؤنٹ لیا ہے جو بیلنس ہے آپ کا اس سے آپ آٹھ پرسنٹ نکالو گے وہ آٹھ پرسنٹ اگر لاس چلا گیا تو پھر آپ کا اکاؤنٹ بریچ ہو جائے گا اس میں ایک اور چیز ایکسٹرا بھی آ جاتی ہیں جو ہے کنسیسٹنسی رول کنسیسٹنسی رول کو فالو کرنے کے لیے جو ایزی میں وہ ہے نا وہ آپ کرو گے ڈے ون سے ایک ہی لارڈ سائز یوز کرو گے ایک ایک ایزمپل آپ نے زیرو پائنٹ ففٹی کے لارڈ لگایا تو وہ آپ نے فسٹ پی آؤٹ دک وہی سیم رکھنی ہے وہ آپ بار بار چینج نہیں کرو گے نہیں تو کنسیسٹنسی رول آپ کا بریک ہو جائے گا تو پھر آپ کو پی آؤٹ نہیں ملے گا وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے ایک اور رول بھی ہے اس میں کافی لوگوں کا ان کو اس کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ ففٹی پرسنٹ یا تیس پرسنٹ آپ کا جو ہے ٹوٹل پرافٹ سے ٹوٹل پرافٹ سے جو ہے ففٹی پرسنٹ یا تیس پرسنٹ ایک ٹریڈ میں نہیں ہونا چاہیے ایک ایک ہزار ڈالر پرافٹ کر لیا ہے تو آپ کا ایک ٹریڈ میں پانسو ڈالر پرافٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان کا ہی سیم رول ہے جو چودہ سے تیس دن تک کے بیچ میں سہی دیتے ہیں اور ان کا ایک اور چیز اچھی ہے جو کہ آپ کو پی آؤٹ تو ففٹی ففٹی ملتا ہے لیکن آہستہ آہستہ بڑھاتے جاتے ہیں پہلا پی آؤٹ ففٹی ففٹی ملے گا پھر آپ کو سیونٹی ملے گا اور تھرٹی پرسنٹ کمپنی کا ہوگا پھر آپ کو نائنٹی پرسنٹ ملے گا اور ٹین پرسنٹ کمپنی کا ہوگا اسی طرح کافی کمپنیز ہیں جو آپ کو ہنڈر پرسنٹ بھی دے جاتی ہیں ٹھیک ہے ایزی رول ہے یہ فنڈڈ اکاؤنٹ ہے یہی کمپنی ہے ملے گا پھر آپ کو سیونٹی 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 پھر آپ کو س